اس لحلی قرآن پر بھائی 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 آج کی اس ویڈیو کے اندبوکس کرنے والے آج سامسنگ کی ایک نئی ڈیوائز جس کا نام ہے سامسنگ گلیکسی ای 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 رویہ جی اب ای ای بھائی رویہ جو ہے نا یہ بلکہ میں کہوں گا پوری سامسنگ کی اس ٹائم پر جو ای سیریز ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے دو بڑی ریزن ہے پہلی ریزن تو یہ ہے بھائی کہ جب پاکستانی مارکٹ کے اندر موبائل فونز آنا رکے ہیں تب بھی مارکٹ کے اندر کافی ایسے لوگ تھے جو کہ نون پی ٹی اے فونز بیچ رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ میں سے مجھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بلال بھائی آپ اس فون کی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے یا اس کی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں اور بھائی مسئلہ یہ تھا کہ اوفیشلی کوئی بھی موبائل فون لانچ نہیں ہوا تھا اور میں اگر ویڈیو بنا بھی دیتا تو کسی بندے کو کسی پرائیس میں سٹاک ملنا تھا کسی کو کسی میں ملنا تھا اور اس کے بعد آپ نے مجھے ہی آکے بولنا تھا کہ بلال بھائی کیا سیچویشن ہے کیونکہ یار میں ڈیلرز کو جانتا ہوں تو میں پرائیس ٹیک وہ بتاتا ہوں جو ڈیلر کا پرائیس ٹیک ہے لیکن مارکٹ میں لوگ چونہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو دس ہزار بیس ہزار مہنگا فون ملتا تو آپ مجھے آکے کہتے ہو کہ بھائی کیا سسٹم ہے اور چونہ لگانے کی باتیں ہو ہی رہی ہیں تو آج کی ویڈیو کا سپانسر ہے وائز مارکٹ جو چونہ نہیں لگاتا میں ان کے بارے میں آپ کو فردر ڈیٹیل دوں گا ان کا لنک میں ڈسکرپچن میں چھوڑ رہا ہوں پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا گیلیکسی اے 34 5G کی یہ جو موبائل پون ہے یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا موبائل پون ہے کیونکہ سامسنگ پاکستان کا واحد برینڈ ہے جس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے ہی پاکستانی مارکٹ کو لے کر چلیں گے یہ اچھی بات بھی ہے یہ بری بات بھی ہے کیونکہ پاکستانی مارکٹ کے اندر 5G لانچ نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر جو چائنیز پلیئرز کھیل رہے ہیں وہ 5G فونز نہیں لے کر آرہے ہیں وہ یوزیلی 4G فونز ہی لانچ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا پرائیس ٹیک بھی اچھا رہتا ہے اور وہ کافی حد تک ٹیلرڈ ڈیوائسز ہوتی ہے کہ پاکستان کی مارکٹ میں لوگوں کو جو چاہیے اس کے حساب سے ہو جائے سامسنگ آن دی ادھر ہینڈ has decided کہ وہ اب 5G فونز نہ صرف لے کر آئیں گے بلکہ ان کا مکمل لائن اپ جو ہے وہ انٹرنیشنل کے کافی قریب چلا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ گیلیکسی اے 34 5G جو ہے کچھ ایسے فیچرز کے ساتھ آتا ہے جو کہ آپ کو یوزیلی صرف فلیکشپ گریڈ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی دسکشن کریں گے اور ایک ایسی پرائیس ٹیک کے ساتھ بھی آتا ہے جو کہ اگین آپ کو فلیکشپ گریڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے میں آپ کو یہاں پر اپنے سپانسر کے بارے میں اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ پرائیسنگ کے ریلیٹڈ بہت زیادہ important ایک چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائی پاکستانی مارکٹ میں سب سے بڑا problem ہی یہ ہے کہ جس دکان پر آپ جاتے ہیں اس کا اپنا price tag ہوتا ہے اور official price پر تو آپ کو فون ملتا ہی نہیں ہے موبائل فون short ہو جائے موبائل فون مہنگا ہو جاتا ہے موبائل فون سستا ہو جائے تو موبائل فون جو ہے وہ اسی price پر رہتا ہے جس price پر کمپنی ندھی ہوتا ہے تو یہ والی situation کافی حد تک بنی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وائز مارکٹ جو کہ آج کے مارے سپانسر ہیں میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان کی ویب سیٹ کو ضرور چیک آؤٹ کریں کیونکہ ان کا لنک میں description میں ڈال رہا ہوں وہاں پر آپ کو سب موبائل فون جو ہیں وہ official مل جائیں گے آپ کو tension نہیں آنے والی آپ کو delivery بھی fast مل جائے گی delivery free بھی ہے آپ کو ایک trusted source مل رہا ہے جہاں سے آپ کو pricing بھی اچھی مل جائے گی میں description میں یہ لنک چھوڑا ہوں جا کے چیک آؤٹ کر لیجئے گا اس فون کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر دو ویرینٹس پاکیتانی مارکٹ میں لانچ ہوئے ہیں ایک 6128 ہے ایک 8128 ہے میرے پاس آج جو ویرینٹ ہے وہ 6128 ہے but i would recommend کہ اگر آپ نے purchase کرنا ہے تو 8128 والا جو ویرینٹ ہے وہ زیادہ بہتر رہ سکتا ہے سیمسنگ کا فون ہے اور یہاں پر بھی سیمسنگ کی جو charger نہ ڈالنے والی حرکت ہے وہ پہنچ چکی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو box کے اندر زیادہ کچھ نہیں ملے گا ایک quick start guide دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک type c to type c والی cable ہے یہ mobile phone 25 watt کی fast charging support کرتا ہے جو کہ سیمسنگ میں کافی عطت تک standard ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کی جو main highlights ہیں ان کو mention کیا گیا ہے جن میں super amoled display ہے triple camera 48 megapixel والا جس کے اندر optical image stabilization بھی available ہے اور اس کے علاوہ ip67 water and dust resistance ہے میرے اسے آپ اس مہون کے بارے میں opinion جانیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جب میں نے سنا تھا کہ a34 آپ کو almost 139,000 روپیز میں مل رہا ہے تو یار میں نے کہا بھائی یہ mobile phone اتنا مہنگا کسی بھی حال میں سمجھ نہیں آتا but then مجھے realize ہوا کہ سیمسنگ نے کیونکہ 5G variants launch کی ہیں تو کافی چیزیں ہیں جو کہ اس price range میں آپ کو صرف سیمسنگ ہی provide کر رہا تو اس لحاظ سے mobile phone کسی حد تک سمجھ میں آ بھی جاتا ہے میرے ٹیم نے اس mobile phone کو already set up کر دیا تھا سب سے پہلی چیز جو کہ اس کی noticeable ہے وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر آپ کو front side کے اوپر ایک amoled display دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ super amoled ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو 120 hertz کا refresh rate بھی provide کر دیتا ہے جو کہ ایک بڑی بات ہے اور یہ mobile phone in display fingerprint scanner کے ساتھ بھی آتا ہے تو اس mobile phone کے اندر جو سب سے مزیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ کو compromise دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس لحاظ سے سیمسنگ نے بڑا اچھا phone launch کیا ہے although سیمسنگ اپنا جو extra charge ہے وہ ضرور charge کرتا ہے بھائی یہاں پر جو processor لگایا گیا ہے وہ بھی ایک 5G chipset ہے یہ MediaTek کی Dimensity series made 1080 chipset جو ہے وہ آتا ہے for some weird reason اس کے اندر جو Antutu benchmark کا software install ہوا ہے وہ 3D light install ہوا ہے لیکن work کرنے کے بعد جو اس کا score آیا ہے وہ کافی اچھا ہے یہ تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب کا score ہے وہ آپ کو provide کر دیتا ہے پب جی کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر پب جی بھی ہم نے install کی اور پب جی کے اوپر اس کی جو performance ہے وہ بہت مزیدار آئی ہے یہ smooth کے اوپر آپ کو extreme frame rate provide کر دیتا ہے اور HD اور HDR کے اوپر آپ کو ultra frame rate دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ میرے حساب سے بہت زیادہ decent ہے اور اگر آپ gaming کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کچھ سیمسنگ phones میں سے ہے جو کہ A series کا ہونے کے باوجود بھی آپ کو gaming provide کر سکتا ہے although اس کا جو price tag ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے بات ہمارا جو overall experience رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے and mind you یہ 6GB والا variant ہے جو اس کا 8GB والا variant ہے وہ اس سے بہتر perform کرے گا اور یہ ان کچھ phones میں سے ہے جس میں میں recommend بھی آپ کو یہی کروں گا کہ آپ سیدھا 8GB والے کی طرف جائیں کیونکہ وہ ایک better value for money device ہونے والی ہے other than that بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے smoothness کی تو یہاں پر obviously آپ کو samsung کا operating system دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک چیز جو کہ samsung نے recent time میں کیا وہ یہ ہے کہ samsung نے promise کرنا start کر دیا ہے کہ آپ کے mobile phone کے آنے والے سالوں میں android کے جو updates ہیں وہ ضرور آئیں گے اور وہ A series کے اوپر بھی ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ mobile phone آج خریدتے ہیں تو آپ کو long term جو اس کی performance ہے وہ کافی بہتر دیکھنے کو ملنے والی ہے other than that اگر آپ design کی بات کرتے ہیں تو کافی generic قسم کا design یہاں پر دیا گیا ہے samsung کی جو S series کے اندر S23 S23 plus والے models ہیں ان سے کافی ملتا جلتا flat قسم کا design دیا گیا ہے triple camera setup دیا گیا ہے اور ایک چیز جو کہ مجھے again پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں main camera 48 megapixel کا ہے اور باقی دو camera sensor نہیں ہیں بلکہ actual cameras ہیں یہاں پر 8 megapixel کا آپ کو ultra wide angle camera دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر 5 megapixel کا telephoto macro lens لگایا گیا ہے جو کہ basically macro photography کے لئے use ہوگا جو actual آپ کی zoom والی imaging ہے وہ 48 megapixel والا ہی camera کرے گا ایک اور چیز جو کہ اس mobile phone کو کافی زیادہ unique بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو protection دی گئی ہے وہ flagship grade کی ہے first of all تو اس کے front side کے اوپر جو display ہے بھائی وہ corning gorilla glass 5 ہے جس کی وجہ سے میں اتنے آرام سے اس mobile phone کو پھینک بھی سکتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ مجھے اس mobile phone کی بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر جو IP rating ہے وہ بھی IP67 ہے تو یہ mobile phone water resistance بھی آپ کو provide کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں اس mobile phone کے اندر ایسی ضرور ہیں جو کہ اس کو باقی phones کی نظمت کافی زیادہ بہتر بنا دیتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ camera کی بات کرتے ہیں تو front camera یہاں پر لگایا گیا ہے بھائی کو 13 megapixel کا اور ہم 13 megapixel کے اس camera سے کافی زیادہ جو ہیں وہ impress ہوئے ہیں یہ بھی camera مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے اس کے اندر جو color کی quality ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت mind you یہ mobile phone again ایک چالیس کا ہے اس حساب سے یہ decent quality ہے بہت اگر آپ نیچے والے phone سے ان کو compare کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی سیمسنگ کے لیے بیچ ساتار ایکسٹرہ خرچنا ہے تو پھر یہ quality مجھے پسند آئی ہے other than that بھائی آپ کو portrait mode front اور back دونوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ video mode کے اندر بھی اگر آپ front camera کی بات کرتے ہیں تو front camera میں بھی آپ 4K video recording کر سکتے ہیں میں نے lighting کو بلکل change نہیں کیا تو یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر آپ کل vlog کرنے جاتے ہیں تو audio اور video کی quality کیا رہنے والی ہے یہ بھائی آپ کا vlogger بن گیا ہے full time نہیں نہیں بنا vlogger deck reviewer ہوں اس کے علاوہ بھائی back camera کے اندر بھی آپ کو UHD کی option جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور full HD کے اندر بھی 60 frames per second available ہے ایک اور چیز جو کہ یہ mobile phone آپ کو provide کرتا ہے وہ اس کا super steady mode ہے اب super steady mode کے اندر جب آپ اس mobile phone کو ڈالیں گے تو یہ EIS کو بھی apply کر دیتا ہے یعنی کہ electronic image stabilization کو بھی on کر دیتا ہے بہت اگر آپ اس کو نہیں بھی چلانا چاہتے تو آپ کے پاس option ہے کہ آپ اس mobile phone کو basically جو اس کی اپنی OIS ہے optical image stabilization ہے اس کے سروں use کریں اور وہ بھی کافی stable video دے جاتا ہے یہاں پر آپ کے اس ultra wide angle camera بھی available ہے تو آپ اس کے سروں بھی video recording کر سکتے ہیں macro photography کی option بھی available کرائی گئی ہے ایک fun mode کے نام سے بھی mode دیا گیا ہے جو کہ آپ کی looks وغیرہ کو change کر دیتا ہے کچھ جو ہے filters وغیرہ لگا دیتا ہے مجھے اتنا زیادہ مزیدار نہیں لگا کیونکہ جس نے کرنا ہے وہ basically direct snapchat وغیرہ پر کر لے گا آپ mobile phone میں نہیں کرتے super slow motion mode بھی available ہے all in all camera والا جو arsenal ہے وہ بھائی انہیں پورا رکھ کے دیا ہے اور آپ کو ایک decent camera کے جو quality ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے front camera مجھے پسند آیا ہے اور اس کی جو overall processing ہے وہ بھی کافی زیادہ decent ہے 5000 ms کی بیٹریز mobile phone کے اندر لگائی گئی ہے جو کہ اس price stack کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ standard ہے کچھ خاص نہیں ہے but 25 watt کی wide charging اس کے اندر available ہے charger آپ کو separate خریدنا پڑے گا مجھے honestly ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو brands ہیں یہ جو charger نکالنے والی حرکت کر رہے ہیں یہ کیا حرکت ہے کیونکہ جس مند نے فون خریدنا اس نے charger خرید نہیں ہے اور ابھی بھی ایک standard تو یہ لوگ بنانی سکے کوئی company 25 watt پر چل رہی ہے کوئی پیسٹ چل رہی ہے تو وہ چیز بڑی عجیب ہے hybrid sim slot دی گئی ہے تو یہاں پر اگر آپ 128 GB سے زیادہ expand کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو sims نہیں لگا سکیں گے کیونکہ memory card اگر آپ اس میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک sim کی option available رہ جاتی ہے full sim ہوتی تو زیادہ بہتر ہو سکتا تھا 5G اس کے اندر دیا گیا ہے but I don't think 5G کوئی بھی بندہ use کرے گا but اس کے پیسے آپ ایکسٹر خرچ رہے ہیں کیونکہ بھائی پوری دنیا میں 5G آ گیا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں مجھے کومنٹ سے بتائیے گا کہ اس پون کے لیٹیر آپ کی opinion میں description میں link چھوڑ دوں گا if you want to purchase this out اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا this is بلال سینیگ آف اللہ حافظ